نگہ خان اور عباس انساری کو عوید روب سے ملانے کے آروپیہ بھارہاز خان نے آخر بار پولس کے سامنے سرنڈر کر دیا حالانکہ یہ پولس کو اس کے لیے تھوڑی سی محنت کرنی پڑی اور تھوڑا سا دماغ لگانا پڑا دراصل ایس آئی ٹی اور ایس ٹی ایف کی ٹیم جب گڑائی سے پوشتاز کر رہی تھی نگھر خان اور ان کے ٹرائبر نیاز سے تو نام سامنے آیا فرحاز خان کا نام سامنے اس معاملے میں آیا کہ فرحاز ہی وہ شخص تھا جو کر رہا تھا نگھر اور عباس کو ملانے میں ان کی ملد آخر کیا ہے فرحاز خان کا جت ریپورٹ جیل سے کنیکشن اور پولس نے کس چاناکی سے فرحاز کو آدم سمرپڑ کرنے پر ملدور کر دیا آئیے جانتے ہیں اس ریپورٹ میں نخط سے کڑائی سے پوشتا اس کے بعد عباس اور نگت کے مددگار کے روپ میں سامنے آئے سماجوادی پارٹی کے جلا مہا سچیو فرحاز خان نے سومبار کو پولس کے سامنے آدم سمرپڑ کر دیا رابیوار کو پولس نے فرحاز کے گھر پر چھاپا مارا تھا لیکن فرحاز نہیں ملا اس کے بعد پولس نے اس کے پتہ منہ خان کو اپنی کسٹڈی میں رکھ لیا کروی کوتوالی کے پرباری پربھنات یادو کی مانے تو فرحاز پر نخط کی مدد کرنے کا عاروب ہے اس نے اس کو کرائے میں کمرہ بھی دلایا تھا اور مکان مالک سے نخط کی پہچان چھپائی تھی اس پر پولس پوستاج کرنا چاہتی ہے جس کے لیے گھر پر چھاپا مارا گیا تھا اس کے پتہ کو پوستاج کے لیے لائیا گیا سومبار کی شام کو فرحاز کوتوالی آ گیا آپ کو بتا دیں کہ پولس اب فرحاز سے پوستاج کرنے کے لیے جھٹی ہوئی ہے اس کے خلاب ایک سو بیس بھی اور چونتیس آئی پی سی انیدھاراؤں پر مقدمہ درج کیا گیا ہے بتایا ہے کہ ریمانڈ میں نخط سے پوستاج میں ہیں فرحاز کے علاوہ کچھ اور لوگوں کے نام بھی سامنے آئے ہیں مددگاروں کی لمبی چین ہے جو چترکوٹ کے علاوہ انیہ جلوں میں بھی فیلی ہوئی ہے فرحاز کے خلاب جیل اب سرو کو آن لائن اور آف لائن فنڈنگ ملنے میں ساکش ملے ہیں فرحاز نے نخط کو مکان دلانے کے ساتھ انیہ مدد بھی کی ہیں مکان مالک سے نخط کی پہچان چھپائی رات میں پولیس نے اس کے گھر میں چھاپا مارا اور ساکش اکھٹے کی آخر کار جب پولیس نے منے خان یعنی کیا فرحاز کے پتہ کو تھانے میں بٹھایا تو سرنڈر کے لیے مجبور ہو گیا فرحاز اب فرحاز پولیس کسٹڈی میں ہے اور اس پر معاملے درج کیا گئے ہیں پولیس پوچھتاج میں فرحاز خون سے نئے خلاصے کرے گا یہ جاننا کافی دلچسپ ہوگا کیونکہ کہیں نہ کہیں اس سے کھلیں گے کئی بڑے فراج تو دیش اور دنیا کی تمام ایسی خبروں کو جاننے کے لیے بنے رہیے ہمارے ساتھ دیکھتے رہیے ہمارے چینل کو کیونکہ ہم آپ کے لیے لے کر آتے ہیں ایسی ہی تمام بڑے خبریں جو آپ سے رکھتی ہیں سروکار موسیقی